سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہیں باب سب سے پہلے ہیں والسلام علی ملے ربیّ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کو آگے امدر بیٹھنے کی جگہ ملجا وعلی علی وعاصحابہی اجمعین ومن تبعہم بے احسان جلل اللہ وورین ومرکشیف لیائیں رزاکم اللہ خیر قال اللہ تبارک و تعالی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَتْفُرْ بِهِ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه وقال الإمام الجزر رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة اللہ رب العزت کا شکر ہے کرم ہے فول ہے اسی کی رحمت ہے کہ اس رب العزت نے ہماری زندگیوں میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر بھیجا تھا جو اپنے کچھ لمحات باقی بچائے ہوئے ہیں اور آج کی رات 29 رات یہ رمضان المبارک کی آخری تاقرات ہے یقینا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک میں اس رمضان کو ہماری طرف بھیجنے کا جو اللہ رب العزت کا مقصد ہے اس مقصد کو پا لیا اس مقصد کو بورا کر لیا اس مقصد کو حاصل کر لیا اس مقصد کے تحت اپنے گناہوں کو بخشوا لیا اس مقصد کے تحت اپنی تربیت کر لی اس مقصد کے تحت اپنی جو ہے گناہوں کا اس سے یعنی کہ توبہ کر لی اس نے اور اپنا احتساب کر لیا اپنے نامہ اعمال کو اپنی غلطیوں سے لغزشوں سے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے پاک کروا کر اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ اللہ رب العزت کی حکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا یہ ماہ مبارک اس کے اندر جہاں پر ہماری ایک خاص عبادت وہ روزہ رکھنا ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص عبادت جو رات کی عبادت ہے دن کی عبادت ہمارا روزہ رکھنا ہے اور رات کی جو عبادت ہے یہ ہماری یہ قیام اللہل کی شکل میں ہم مسجدوں کے اندر ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر امام صاحب کی تلاوت سنتے ہیں قرآن مجید کی اور ان کے ساتھ مل کر ہم لمبا لمبا قیام کرتے ہیں اور قیام کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں یہ ماہ یہ رمضان المبارک یقیناً یہ اللہ کی عبادت کرتے 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 انسان کے واقعی تھک جانے کا ہی مہینہ سارا سال ہم عبادت کرتے ہیں اپنی مرضی کی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی کی لمبی پڑھتے ہیں چھوٹی کرنا چاہیں جتنی چھوٹی ہم پڑھنا چاہتے ہیں اتنی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن رمضان میں ہم اس کا احتمام کر لیتے ہیں ویسے تو یہ بہت بھی جو ہے وہ غلط بات ہے کہ ہم رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں نمازیں نہیں پڑھتے مسجد میں نہیں آتے لیکن رمضان میں ہم آتے ہیں چلے رمضان میں جو ہمارا آنا ہے اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ عبادت پھر ہم روزہ رکھتے ہیں دن میں اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کے ساتھ ساتھ جو صرف روزے میں حرام کردہ ہیں ویسے حلال ہوتی ہیں ان سے بچ جاتے ہیں قیام رات کو کرتے ہیں اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا ایمان اور احتساب اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ دونوں کام سر انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ اس مسجد میں ویسے تو تراوی کے دوران میرا کبھی آنا نہیں ہوا تھا خود بھی کیونکہ تراوی پڑھائی ہے تو آج میں آیا یہاں پر اور قاری صاحب کا جو ہے وہ تلاوت ان کے قرآن مجید پڑھنے کا جو انداز ہے وہ سنا آپ یقین جانئے کہ قرآن مجید کا جو حق ہے اس کی تلاوت کا اس حق کو یقینا اپنی یعنی انسان کبھی بھی ایک ایکسیلنٹ جو لیول ہوتا ہے وہاں تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتا لیکن پھر بھی جہاں تک انسان کی توفیق ہے جہاں تک اس کے اندر قوت ہے وہ وہاں تک جو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن مجید کو صحیح انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس اعتبار سے ماشاءاللہ قاری صاحب بہت اندہ تلاوت جو ہے وہ قرآن مجید کی کر رہے تھے پھر ہمارے ہاں ایک اور بات جو ہوتی ہے کہ قاری صاحب جب اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو زہری بات ہے رکتیں جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں قیام لمبا ہو جاتا ہے کچھ لوگ بیچ میں سے اس قیام کے لمبا ہونے پر اترازات بھی کرتے ہیں تو اترازات نہ کیا کریں واللہ اترازات نہ کیا کریں دوسرے دنوں میں اگر نماز لمبی ہو جائے آپ کی طرف سے اتراز آئے سمجھ بھی آتی ہے لیکن ان دنوں میں اتراز کرنا بنتا نہیں ایک تو یہ نماز فرض نہیں ہے نفل ہے نفل نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی باجماد اس کی جو ہے یعنی کہ ادائیگی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا احتمام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر تو اگر آپ تھک جاتے ہیں اتنی دیر کھڑے نہیں ہو پاتے تو اس میں سمپل سا جواب جو میں نے بھی اپنے نمازیوں کو دیا وہ صرف اتنا سا تھا کہ یہ نماز فرض نہیں ہے لیکن قرآن مجید کو احسن انداز سے اس کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے قرآن مجید کو اس کا حق مارتے ہوئے پڑھنا یہ قطعن جائز نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جب سورة البقرہ اشرو ہوتی ہے قرآن کا آغاز ہوتا ہے جاتے جاتے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا سارے چھوٹے موٹے حکامات بیٹ میں ذکر ہوتے گئے اس میں سب سے تہلے نمبر پر جو حکم اللہ رب العزت نے پھر اس قرآن مجید کے بارے میں جو اتارا اور نازل فرمایا اس میں بھی یہی بیان کیا اللہین آتیناہم الكتاب یتلونہ حق تلاوتی کہ یہ کتاب ہم نے جن لوگوں کو نازل کی ہے نا جن لوگوں کے اوپر جن کو ہم نے یہ کتاب انعیت کی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس طرح اس کی کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے اور یہاں پر تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت قسم کے رسٹکشن بھی لگائی کہ اولائی کا یکمنون ابھی یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والے اور جو کتاب کو اس کا حق ادا کرتے وہ نہیں پڑتے اب یہاں پر حق سے مراد دو قسمیں ہیں حق دو قسم کا ہوتا ایک ہوتا ہے تلاوت کرنے کا حق اور یہاں پر اللہ نے یتلونہ کہا ہے یتلونہو حق کا تلاوت اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں وہ دوسرا جو حق ہے وہ اس کو سمجھنے کا اور اس پر عامل کرنے کا وہ یہ حق ہے لیکن یہاں پر تلاوت کرنے کا حق اللہ نے ذکر کیا تلاوت قرآن مجید کی کس طرح سے کرنی ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے پہلے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اس کلام کی اس قرآن مجید کی اس کتاب کی میں نے بزاتے خود تلاوت کی ہے یہ کائنات میں واحد ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی تلاوت رب کریم نے خود کی ہے پارہ نمبر انیس ہے سورة الفرقان ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر سیکنڈ لاسٹ لائن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَرَبْتَلْنَا هُتَرْتِيلَ ہم نے اس قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے خوہ پہر پہر کر احسن انداز سے کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو امت محمدیہ کو جو حکم دیا ہے اللہ تعالی نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو حکم دیا ہے قرآن مجید پڑھنے کا وہ انہی الفاظ سے دیا ہے جن الفاظ میں اللہ نے اپنے پڑھنے کے بارے میں بتایا یہاں پر کیا فرمایا وَرَبْتَلْنَا هُتَرْتِيلَ اور وہاں پارہ نمبر انتیس سورة المزمل کی پہلی آیات کے اندر کیا فرمایا وَرَبْتِلِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ الفاظ وہی مطلب قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرو جس طرح میں نے اس کی تلاوت کی ہے اب اللہ رب العزت نے کیا خیال ہے اس طریقے سے تلاوت کی ہوگی جس طرح دوسری مساجد میں یا ادھر ادھر جہاں پر آپ جاتے ہیں اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا علمونہ تعالی منہ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک لفظ کی سمجھ نہیں آرہی ہوتی باقی تو چلے دور کی بات ہے سوات الفاتحہ کی سمجھ نہیں آتی کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تلاوت اس طرح سے کی ہوگی جواب دیجئے اللہ رب العزت کا تلاوت کرنے کا انداز یہ ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے پھر اسی طرح انہوں نے اس اصحاب کو سکھائی تلاوت وعبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعبئی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے شمار قرآن کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اس کا حق ادا کرتے تھے پھر ان کے لیے آسمان سے جبریل اترتے تھے اور اتر کر کہا کرتے تھے کہ اپنے فلان صحابی کو کہیں کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اے نبی آپ بھی نیچے بیٹھ کر تلاوت سنیے پروردگار عرش پر ان کی تلاوت سننا چاہتا وہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کیا کرتے تھے اس کی تلاوت کا حق ادا کیا کرتے تھے اس کو پڑھنے کا اس کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کیا کرتے تھے وہ ایک صحابی تھے نا تلاوت کرتے تلاوت کر رہے تھے تو ساتھ میں بچہ بھی سویا ہوا تھا اور گھوڑا بھی ساتھ کھڑا تھا تلاوت کرنا شروع کرتے تھے تو وہ گھوڑا جو ہے اچھلنے لگتا تھا اور درتے ہوئے تلاوت ختم کر دیتے تھے اور جب تلاوت ختم کرتے تھے گھوڑے کو سکون ہو جاتا وہ ٹھہر جاتا تھا بلکل آرام سے سکون سے گھڑا ہو جاتا یہ سارا معاملہ جب ہوا صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جا کر سوال کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ اس اس طرح یہ معاملہ پیش آیا تو کہا ہے میرے صحابی اگر آپ یہ تلاوت صبح فجر تک کرتے رہتے اور اس کو روکتے نہ اس کو بند نہ کرتے تو اس وقت فجر کے بعد آسمان سے فرشتوں کو اتر کر زمین پر چلتا ہوا سارے لوگ دیکھ لے ان لوگوں نے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا سیکھنے کا سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا اور لوگوں تک پہنچانے کا انہوں نے حق ادا کیا تھا قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں ہمارا قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں علی فلام میم سے ون ناس تک میں جتنے زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تکمیل کرلوں قرآن مجید ختم کرلوں ایک دو تین چار پانچ چھ میکسیمم قرآن مجید کی تلاوت میں کروں اور سارا قرآن مجید مکمل کرلوں میں آپ سے یہ سوال کروں گا قرآن مجید تو آپ سب نے تقریبا ختم کیا ہوگا لیکن اس رمضان میں قرآن مجید کی کتنی آیات کا مفہوم سمجھ کے آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اس چھے پانچ چھے ساڑھے چار فٹ کا جو آپ کا جسم ہے اس کے اوپر آپ نے لاغو کیا اپنے آپ سے سوال کر لیں آپ ٹھیک ہے تلاوت کرنے کا میں نے حق ادا کر دیا پہلا حق ادا ہو گیا اور اس حق کے بارے میں امام جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ان کے اشعار پڑھے ہیں یہ المقدمت الجزریہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر باب معرفت التجوید کے اندر یہ اشعار انہوں نے لکھیں اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ تجوید کا جو علم ہے یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو احسن انداز ہے اس کو سیکھنا یہ حتم اللازمو ہر ایک مسلمان پر وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر سیکھنا لازمی اور ضروری اب لازمی اور ضروری انہوں نے جو بات کی ہے یہ کیا خیال ہے اپنے سے ہی کر دی قرآن مجید سے اور احادیث سے سارا مواد جمع کر کے جب ان کو پتا چلا کہ اس تجوید کا علم حاصل کرنا قرآن مجید کو احسن انداز سے تلاوت کرنا اس کو سیکھنا یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے اور پھر اپنے اشعار میں لکھتے ہیں کہ یہ تجوید کا علم حاصل کرنا یہ حتمی اور ضروری قرآن مجید کو پڑھنے کا جو احسن انداز ہے اس کو سیکھنا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت تجوید اور قرآن کے ساتھ احسن انداز سے نہیں کرتا میں تجوید اور قرآن کو دوسرا نام دے رہتا ہوں وہ پھہر پھہر کر اچھی طرح ایک ایک حرف کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے جو بندہ تلاوت نہیں کرتا آفیمو وہ گناہگار ہے اور آفیم عربک زبان میں جو لوگ عربی جانتے ہیں آفیم ایک ایسے گناہگار کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی دوسری ذات کی حق میں حق تلفی کرتا ہو تو کیا بدا چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت تہر تہر کر خوب احسن انداز سے یہ کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے اور جو نہیں کرتا وہ قرآن مجید کے حق میں ڈاکہ ڈاوتا ہے اس کے حق کی حق تلفی کرتا ہے اب آگے اپنے اس تہلے شیر کے کوئی ثابت کرنے کے لئے وہ آگے جو اگلے اشعار پڑھتے ہیں اور اگلے اشعار انہوں نے لکھے ہیں کہ لئنہو بھیل الہ انزلا اس کو تجوید کے ساتھ اور خوب تہر تہر کر اچھی طرح اس کی تلاوت کرنا ضروری کیوں ہے لئنہو کیوں کہ اس کو بھیل الہ انزلا اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ اسی طرح نازل کیا گیا آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے تو دلیل میں پہلے دے چکا ہوں ورطلناہ ترطیلہ کہ ہم نے اس قرآن مجید کی تلاوت خوب تہر تہر کر احسن انداز سکی اب یہاں پر پھر جب یہ بات ساری بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی قرآن مجید ختم کرنا بھی تو ضروری نہیں قرآن مجید تھوڑا پڑھ لیں تاکہ نماز لمبی نہ ہو اس بات پر تو چلو آپ کو یہ ساری باتیں سننے کے بعد یقین ہو گیا ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اسی طرح سے تلاوت کیا کرتے تھے اور احسن انداز سے تلاوت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو تھی یہ بھی رات کی نماز ہے قیام اللہل بھی اسے کہتے ہیں تحجت کی نماز بھی اسے کہتے ہیں ترابی ہم نے نام اس کا رکھا ہوا ہے جو مرضی نام رکھ لیں نماز ایک ہی اس نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح کا ہوا کرتا تھا صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کر رہے تھے میں ساتھ جا کر کھڑا ہوگا کتنے سپاروں کی صورت ہے اور امام صاحب اگر ایک سپارے سے صرف ایک صفحہ اوپر پڑھنے تو ہم نے پوری مسجد سر پہ اٹھائی ہوئی ہوتی اور یہ کتنے سپاروں کی صورت ہے کم و بیش بھائی پاروں کی صورت ہے یہ پڑھ دی ختم ہو گئی یہاں تک بس نہیں کیا صورت و آلیہ عمران شروع کر دی پڑھتے چلے گئے ختم ہو گئی اب کتنے پارے ہو گئے ہیں پونے چار سپارے ہو گئے ہیں ایک ہی رکت چل رہی ہے سورا نسان شروع کی ختم کر دی اب کتنے پارے ہو گئے سوڑے پانچ سے اوپر پارے ہو گئے ابھی ایک رکت چل رہی ہے صحابی کہتے ہیں کہ ہر صورت کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب رگو کریں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رگو نہیں کیا اور صحابی نے بعد میں یہ بھی بتلایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت نسا بھی ختم ہوئی تو میرے دل میں ایک برا خیال آیا شیطان ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے برا خیال برا خیال کیا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو ابھی نہیں کرنا انہوں نے قیام اور لمبا کرنا ہے مجھے چاہیے کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو ہمارے ہاں تو بس ایک صفحہ سے اوپر جب گزرنے لگتا ہے تو دل میں برے خیال آنے شروع ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں ہم وہاں پر ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہماری زبان چلے ہم دل میں پورے امام صاحب کا جو ہے نا پچھلا سارا کا سارا نصب نامہ گن دیتے ہیں یہ امام ایسے یہ امام ایسے اتنی دیر لگا رہا ہے دیر نہیں ہونی چاہیے نماز میں اتدال ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے فلاں ہم سب مفتی بن جاتے ہیں آپ سے نہیں کھڑا ہے جاتا بیٹھ جائیں بیٹھ کر نہیں پڑا جاتا لیٹ کر پڑھ لیں بیٹھنے میں اور لیٹھنے میں شرم آتی ہے نماز میں نہیں بیٹھنے لیٹنا چاہتے پیچھے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سن لیں لیکن کم سے کم وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت اسی انداز سے سننا چاہتے ہیں خدارہ ان کو محروم نہ کریں ان کو محروم نہ کریں اب آپ سے عذاب علیہ وسلم نے جو تین دن یہ ترابی کی نماز یا قیام اللہ علیہ جو ہے یہ جماعت کے ساتھ جو پڑھایا اس میں بھی اصحاب اس کی کیفیت کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں سہری کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا اور میرے پاس ابھی سہری کرنے میں کتنے گھنٹے پڑے ہیں کافی سارے گھنٹے ہیں نا تو ہماری ترابی بھی ختم ہو گئی بعد میں درست کو بھی شروع ہوئی اتنے دیر ہو گئی اتنا لمبا ہم نے جو ہے وہ اتنا لمبا ہماری زبان کے مطابق اتنا لمبا ہم نے ویتر بھی پڑھ لی ہے بتا نہیں ہماری بخشش کیسے ہوگی ہم اللہ رب العزت کے سامنے کون سے عمال پیش کریں گے یا اللہ یہ میرے عمال ہیں ان عمال کے بدلے مجھے جنت دے دے کون سے عمال ہیں میرے پاس اپنے آپ سے سوال کر لیجی آج رمضان ختم ہوا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کل کا روزہ آخری ہو اور رات بارہ بجے اعلان ہو جائے کہ ہمیں چاند نظر آگئے صبح عید ہے ہمیں تو رات بارہ بجے بھی چاند نظر آجاتا ہے نا ہماری نظریں بہت سے دہ تہیز ہیں جب چاند نکلنے کا ٹائم ہے ہمیں نظر نہیں آتا جب غروب ہونے کا ٹائم ہے ہمیں نظر آجاتا ہے تو ہو سکتا ہے کل کا روزہ آخری ہو لیکن کیا میں نے اپنی شخصیت پر یہ سارے چار پانچھے فٹ کا جو میرا قد ہے اس پر اس قرآن مجید کی عملی پریکٹس کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا یا نہیں کیا میں اپنے آپ سے یہ سوال کر لوں قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے اس کو شروع کریں احسن انداز سے اس کی تلاوت کریں الیف لامیم وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ رکھ جائیں بس کریں اب اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے پہلی آیت میں کہا ہے یہ ہدایت ہے صرف متقی لوگوں کے لیے دیکھنا شروع کریں متقی کون ہوتے دیکھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو متقی بناتے چلے جائیں اب یہ قرآن مجید کی دوسری آیت شروع نہیں ہو یا آپ متقی بن جائیں گے کیا میں متقی بن گئے ہوں میں نے تو پورا قرآن مجید پڑھ لی الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ آگے ایمان کا ذکر آرہا ہے میں دیکھوں میرا ایمان بالغیب کیسا ہے مجھے تو پتہ نہیں ایمان بالغیب ہوتا کیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ نماز قائم کرنا ہوتا کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ پہلی آیات میں پہلی آیات پہ ہی پوری طرح سے عمل نہیں کرتا قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کیجئے واللہ اگر ہم نے اس کتاب کا حق نہ ادا کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج کل اس پوری دنیا میں اگر حساب کتاب لگایا جائے تو ٹوٹل مسلمانوں کی تدار کتنی میرا خیال ہے کہ کروڑوں سے اوپر عربوں تک کی تدار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تدار کیا تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گیا اور وہ صرف ہزاروں میں تھی کم و بیش دس ہزار صحابہ یا اس سے زیادہ تھوڑے بہت ہوں گے شیخ صاحب اتنی تدار صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا بہرحال ہزاروں میں تعداد تھی اور آج ہمارے مسلمانوں کی جو تعداد ہے کتنی عربوں میں اس وقت دنیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اس وقت آج کے لئے موجودہ دور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن مجید ان لوگوں نے قرآن مجید پڑھا آج ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید اس دور میں زیادہ پڑھا جا رہا تھا یا آج زیادہ پڑھا جا رہاہی ہے میں نے میرے خیال ہے جب جمعہ پڑھایا تھا اس نے بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی اس وقت زیادہ قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا یا آج کے دور میں زیادہ قرآن مجید پڑھا جا رہا آپ جواب دیں گے آج کے دور میں زیادہ پڑھا جا رہا لیکن ان لوگوں نے قرآن مجید پڑھا تو ساتوں بروں عزموں کے اوپر انہوں نے حکومت کی آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دنیا کے نیچے پستی سے پستی پہ جلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی نے کیا کہا تھا ان اللہ یرفعو بیہاد القتابی اقواما کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کو پڑھنے سیکھنے سمجھنے عامل کرنے کی وجہ سے قوموں کو پرکی لیتا ہے پھر ہماری ترقی تو صحابہ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے ہماری ترقی تو صحابہ سے بھی زیادہ ہونی چاہیے ایک بات کیا سمجھ میں آئی کہ ہم قرآن مجید کو خوبصورت بھی پڑھتے ہیں اب اس دوسرے حق کی طرف ذرا آ جاتے ہیں خوبصورت پڑھنا ہم نے سیکھ لیا ہمارے ہر گھر میں حافظ موجود ہے احسن انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کو پتا ہے تجوید کیا ہے اس کو پتا ہے حروف کے مخارج کیا ہیں اس کو پتا ہے صفات کیا ہیں اس کو پتا ہے لحم جلی لحم خفی ہر چیز کے اس کو علم ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے اس نے حفظ کر لی زبانی یاد کر لی سارا کچھ اس کو آتا ہے قرآن مجید جس مرضی لہجے میں ہمارے سے سن لیں لیکن علیف لام میم ذالک الکتاب الارعی بفی کا ترجمہ سنا دیں نہیں آتا یہ تو میں ان کا حال صرف بتا لوں جو ہمارے حفاظ ہیں اور جنہوں نے قرآن جید سیکھ بھی لیا پڑھ بھی لیا اور اس کو سمجھا ابھی نہیں پڑھ لیا احسن انداز سے تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن پڑھ کیا رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے میں کیا پڑھ رہا وہ ایک امام صاحب کہیں باہر کسی ملک میں نماز پڑھا رہے تھے نا تو بڑی خوبصورت آواز سے تلاوت کر رہے تھے بڑے احسن انداز سے قرآن مجید پڑھا جا رہا تھے ایک غیر مسلم شخص آیا اور آ کر وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گئے اندر نہیں آیا اس کو پتا تھا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ پتہ نہیں میں اندر کیسے چلا جاؤں یہ لوگ مجھے مارے ہیں نا کہیں اس طرح سے مطلب جو بھی ہے ہمارا رویہ اس طرح کہ یہ نا ہم مار مار کے باہر نکالتے ہیں نہیں کہتے چلیں بھئی آپ آئے ہیں آپ مقصد بتائیں کیا کرنے آئے ہیں باہرل یہ ایک علیہ دا بات ایک علیہ دا موضوع ہے پورا اخلاقیات کے بارے میں اور عدب اور احترام کے بارے میں مسجد کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا سنتا رہا سنتا رہا امام صاحب پڑھتے رہے پڑھتے رہے اس نے کہیں اوپر نیچے ہو کر دیکھ لیا کہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ پڑھ رہا تھا اور باہر نکلا تو اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی جان آپ یہ جو اندر اتنی مطلب کچھ پڑھ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے یہ کیا ہے وہ امام صاحب نے جواب دیا کہ یہ ہماری الہامی کتاب ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں میں اس کی تلاوت کر رہا تھا کہا جو آپ پڑھ رہے تھے مجھے سمجھ تو نہیں آئی آپ ایربک میں پڑھ رہے تھے مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں جی مجھے نہیں معلوم مجھے بتائیں کہ وہ مسلمان ہو کر جائے گا آپ کے اس کردار کو دیکھ کے وہ یہ کہتا ہوا اور نفرت کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا کہ تم ایک تو اس کتاب کی تلاوت کر رہے ہو ایک اس کو اتنے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہو کہ میرا دل بھر آیا اور میں آ کر سننے لگ گیا پھر تم ان اتنے سارے لوگوں کی یہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے آگے کھڑے ہو امامت کروا رہے ہو پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے اس کا مطلب بتا دے تم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیسے امام ہو تم بھئی ہم ان باتوں کی طرف غور نہیں کرتے اللہ کی قسم بہت خاص باتیں ہیں یہ بہت اہمی اہم باتیں ہیں یہ کہ جن پر ہمارا عمل کرنا سب سے پہلے ضروری میں بائیلوجی پڑھ لیتا ہوں میں کمیسٹری پڑھ لیتا ہوں میں فیزکس پڑھ لیتا ہوں اس میں ایم ایس سی کر لیتا ہوں ماسٹرز کر لیتا ہوں میں اسی میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہوں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے میرے سے بڑا دنیا میں کوئی انجنر نہیں ہے میرے سے بڑا کوئی دنیا کے اندر سائنس دان نہیں ہے لیکن مجھے اپنے بابا کا جنادہ پڑھانا نہیں آتا مجھے یہ ہی نہیں بتا کہ اگر میرے گھر میں کسی کی فوتکی ہو جائے تو اس کو دفنانا کیسے ہے اس کو کفنانا کیسے ہے اس کو غسل کیسے دلوانا ہے چلے یہ تو دور کی بات مجھے اپنی غسل کا طریقہ نہیں آتا اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں میں مومن بھی ہوں میں متقی بھی ہوں مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں یہ ہمارا کردار ہے یہ ہم نے قرآن کے ساتھ احادیث کے ساتھ اللہ کے فرامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ یہ رویہ ہم نے رکھا تو آج ہم زلیل رسواہ ہو کر رہ گئے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا پارہ نمبر سولہ سورت الطعاہ کے آخری صفحے کے اوپر کہ ومن عرضا عن ذکری فإن لہو معیشة منکا ونحشرہ یوم القیامت اعمى قال رب لما عشر تنی اعمى وقد کنت بصیرہ کہ جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے یعنی اس قرآن مجید سے اعراض کیا مو پھیر لیا فإن لہو معیشة منزنکا ہم پہلا ان کو جو ان کے اوپر جو پہلی پہلا عذاب جو مشلط کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان کی دنیاوی اعتبار سے ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں کیا خیال ہے آج پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمارا امیر سے امیر طبقہ بھی بست نہیں ہوا ہوا ہم کہتے ہیں جی آئی ایم ایف نے یہ کر دیا امریکہ نے یہ کر دیا فلاہ نے یہ کر دیا فلاہ نے یہ کر دیا میں یہاں پر کیوں نہیں جھانکتا کہ میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا میں قرآن کو کیوں نہیں پڑھتا قرآن کو کیوں نہیں کھولتا میری معیشت اگر تنگ ہو گئی ہے تو اس کا اصل وجہ کیا اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بڑے خوبصورت انداز سے ہشبویں لگا کے ریشن کے گلاف میں اس کو بند کر کے وہ سب سے اوپر والی علماری میں رکھ دیا تاکہ کسی بڑے کا بھی ہاتھ نہ پہنچے بڑی عزت اور احترام اور عدب کے ساتھ انداز نے قرآن مجید کو اوپر سجا کے رکھ دیا ہے ہم سال بعد بھی کھولنے کا اس کو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کچھ نوجوانوں کے ساتھ میری تین چار پانچ چھے دفعہ گفتگو ہوئی وہ جتنی دفعہ بھی گفتگو ہوئی ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے یہی کہا کہ جی آپ یہ باتیں تو کہہ رہے ہیں سمجھ میں بھی آ رہے ہیں اچھی بھی لگ رہے ہیں دل بھی کر رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں لیکن میرے پاس ٹائم ہی نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم کہاں لگایا بھا بھئی مجھے صبح کالیج جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹویشن چلے جاتے ہیں اس کے بعد جناب گھر آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کامکار ہوتے ہیں پھر کرتے کرتے پھر ہم سو جاتے ہیں میں نے کہا آپ یہ سارا ٹائم اپنا کلکولیٹ کریں جو آپ کالیج جاتے ہیں وہ بھی جو آپ اس کے بعد کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں وہ بھی اپنا ٹائم کلکولیشن کر لیں آپ سونے کا ٹائم بھی دیکھ لیں کھانے پینے کا سارا ٹائم آپ سارا ٹائم اپنے پاس کلکولیٹ کر کے رکھ لیں مطلب چوبیس گھنٹے میں آپ کیا کیا کرتے ہیں اس میں سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ آپ موبائل کو دیتے ہوں گے میں نے کہا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے شرم سے ساتھ ہاں جی جی موبائل تو چلاتے ہیں تو میں نے کہا موبائل کے لیے بھی آپ کے واس پھر ٹائم نہیں ہونا چاہیے آپ کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے قرآن مجید کو چھوڑا موبائل ہاتھ میں آگئے تسبیح چلے وہ تسبیح پکڑنا تسبیح کے اوپر ذکر کرنا وہ تو ایک علاقہ بات ہے لیکن ذکر و اذکار میں مشغول رہنا تھا میں نے اس کی جگہ میں نے ہینڈ فری اپنے کانوں میں لگا لی اللہ کی قسم بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ رات کو کانوں میں میرے ہینڈ فری لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے اور اسی حالت میں میں سو جاتا ہوں آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ اسی حالت میں اگر میں سونے کے بجائے مر جاؤں تو میرا خاتمہ بال ایمان ہے یہ یہ خاتمہ بال ایمان ہے یہ گاڑی میں جا رہا ہوں میوزک چل رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے میں موکے کیوں پر اگر مر جاتا ہوں یہ خاتمہ بال ایمان ہے بیسے تو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے رو روکے یا اللہ خاتمہ بال ایمان کرنا یا اللہ موت دینا تو اسلام اور ایمان پہ دینا زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور پھر حرکتیں ہم اس طرح کے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں پر موت کے موں میں پڑھا ہوں اور کانوں میں میری اللہ کی نافرمانی کی آواز جا رہے یہ میرا رویہ ہے قرآن کریم کے ساتھ پھر میں کہتا ہوں جی میں پست ہو گیا میں زلیل ہو گیا میں رسوا ہو گیا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَاً پہلا عذاب کیا دیتے ہیں کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں دوسرا عذاب مدانِ معاشر میں ہوگا بلکہ دوسرا عذاب قبر میں ہوگا کیا ہوگا عذاب لیٹا ہوا ہوگا ایک آئے گا فرشتہ آئے گا بڑا سارا بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر سر پر زور سے مارے گا سر پچک جائے گا اس کا بلکل زمین کے ساتھ برابر ہو جائے گا پتھر تھوڑا سا سرک کر دور جائے گا جتنی دیر میں فرشتہ پتھر لے کر واپس آئے گا وہ سر دوبارہ سہی سلامت ہو جائے گا وہ پھر پتھر مارے گا پھر سر پچک جائے گا پھر پتھر دور چلا جائے گا اور یہ قیامت تک کسی طرح چلتا رہے یہ مرنے کے بعد سزا ہے قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دینے کی قرآن مجید کو بھولا دینے کی قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کی تعلیمات کو نہ سمجھیں نہ عمل کرنے کی یہ قبر میں سزا ملے گا اب آگیا جی قیامت کا دن مدان محشر سج گیا کیا ہوا قیامت کے دن ہم اس کو کیسے اٹھائیں گے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور اللہ سے کیا سوال کرے گا اے میرے پروردگار تُو نے مجھے آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا میری تو آنکھیں تھی میں بہت دور دور تک دیکھتا تھا تو وہاں پر اللہ رب العزت کیا فرمائیں کیا تُو نے دنیا میں رہتے ہوئے جو کتاب میں نے تیرے اوپر نازل کی تھی جو احکامات تیرے اوپر نازل کی تھی کیا تُو نے ان سے مو نہیں موڑ لیا تھا کہاں موڑ لیا تھا کہا آج میں نے تیرے سے مو موڑ لی مدان محشر میں مجھے بتائیے ہم سب کا ایک واحد جو آسرہ ہوگا کون ہوگا اللہ رب العزت کی ذات ہوگی نا آپ سب کا ایمان ہے یا نہیں اور وہ اللہ رب العزت کی ذات یہ اور ہماری ذات سے مو موڑ لے اور کہے جاں میں نے آج تجھے بلا دیا جیسے دنیا میں تُو نے مجھے بلایا تھا مجھے بتائیے مدان محشر کی سختیوں سے لے کر جہانم کی سختیوں سے مجھے بچا کر جنت میں داخل کرنے کا سیٹیفیکٹ کون دے گا یا میں کہتا ہوں کہ میں جو مرضی ہو جائے بس میں آج قرآن کو جیسے بلا دیا قیامت والے دن اللہ کے حساب کو بلا کے میں زبردستی جنت میں گھل جاؤں گا مجھے روک کر تو دکھائے اللہ رب العزت کی ذات یہ چیلنج ہم جس طرح دنیا میں رہ کر کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں پڑھنے کتاب میں نے نہیں سیکھنا قرآن مجید میں نے نہیں سمجھنا اس کو میں نے نہیں کرنا اس کے اوپر عمل اور اسی طرح میں جنت میں بھی داخل ہو کر دکھا دوں گا ایک دفعہ کہہ دیجئے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تو ہوئی نہیں سکتا وہاں پر اللہ رب العزت اعلان کریں گے ہاں بھی بتاؤ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا غرور اور تقبر کا بادشاہ بنانے والو اور بڑے جو ہے نا بادشاہت کے دعوی کرنے والو اور بڑی بڑی جو ہیں گاڑیوں پہ گھومنے والو اور بڑے بڑے اہتوں کے مالک ذرا بتاؤ آج بادشاہت صرف ایک کس کے ہاتھ میں تمہارے تو جسم پر کپڑا بھی نہیں تو کہا جائے گا اللہ الواحد القہار کہ آج کے دن بادشاہت صرف اور صرف ایک پروردگار کے ہاتھ میں ہے جو سخت ترین پکڑ کرنے والا اس کی پکڑ کیسی ہوگی جس دن جہنم کو لائے جائے گا یہ سارے فرشتے صف در صف مدانے محشر میں آئیں گے اللہ رب العزت تشریف وہاں پر لائیں گے یوم ایذین یتذکر الانسان وانا لہو دکرا اس دن جب یہ سارا کچھ جب یہ مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر درس میں جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں آج تو ہم سن کر یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا دونوں کانوں کے درمیان میں ہم نے سیدھا سراغ رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے سنتے جاؤں یہاں سے سنتے جاؤں یہاں سے سنتے جاؤں یہاں سے نکالتے جاؤں بس ٹھیک ہے جھولی پھلا کر مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے میں ساری واد و نصیت سنی اٹھے کپڑے جھاڑے اور وہ گئے قیامت والے دن جب یہ ساری چیزیں جو مولانا صاحب بتایا کرتے تھے آج آنکھوں کے سامنے ہوئی کچھ ہو رہا ہے آج کے دن یہ انسان جو ہے دنیا میں جس کے یہ رویہ رہا آج وہ نصیت حاصل کرے گا ہاں یار یہ تو سب کچھ سچ تھا یہ تو اب سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے جہنم لائی جا رہی ہے میدانِ معاشر سجا ہوا ہے اللہ تعالی حساب کتاب لے رہا ہے جنت جہنم کا فیصلے ہو رہے ہیں اٹھا کر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جنت جیوں کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے نام اعمال دانے اور بھائے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے یہ تو سب کچھ سامنے ہو رہا ہے اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا آج کے دن تمہارا نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیا کہے گا رَبِّ ارْجِعُونِ اے اللہ مجھے واپس لٹا دے مجھے واپس بھیج دے دنیا میں ایک بار بس واپس بھیج دے منتیں کرے گا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا سورة مومنون پارہ نمبر اٹھارہ ہے سورة مومنون کا آخری رکوع ہے پڑھ لیجئے گا جا کے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا مجھے واپس دنیا میں ایک بار بھیج دے اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا اور وہاں پر اعلان کیا کیا جائے گا وقت دوبارہ نہیں آئے گا یہ زندگی ایک بار ملی ہم کے کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو زندگی ملی ہے وہ بھی مولانا صاحب کی پیسے چل کے اپنی برباد کر دیں کھاؤ پیو ایش کرو دنیا کا دیکھو ادھر ادھر گھومو پھرو تو یہ ایک دفعہ ہی ملی ہے واقعی ایک دفعہ ملی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو دنیا کی ایش و آرام میں گزار دیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے میں گزار دیں اور جس نے عمل کر کے گزار دیا اس کی اگلی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں موت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس میں ایش و آرام کی زندگی وہاں پر ملے گی اور اگر یہاں پر ایش و آرام کی زندگی گزار دیں اللہ سے بغاوت کر کے گزار دیں اپنے نفس کے پیچھے چلتے ہوئے جیسے جیسے نفس کہتا گیا بس مانتا گیا اور عمل کرتا گیا اور اپنے آپ کو برباد کرتا گیا ایسے کر کے گزار دیں تو پھر وہاں پر جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ جہنم میں گزارنی پڑے گی موت نہیں ہے یہ یاد رکھیے موت نہیں یہاں پر تو مجھے کوئی ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہوں یا میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں یا میں جب پریشانیوں سے گھر جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں بھی اپنے گلے میں رسی ڈال لو لٹک کے مر جاؤ دنیا سے آزاد ہو گیا پریشانیوں سے ختم ہو گیا آزاد ہو گیا تو وہاں پر کیا ہے لا یموت فیہا ولا یحیاء پارہ نمبر تیس سورة الاعلیٰ کی آیت ہے کہ جس بندے کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے نا اس کے لیے نہ زندگی ہے اور نہ ہی موت ہے نہ زندگی اور نہ ہی موت ہے کیا ہوا جل گیا راک ہو گیا ہڈیاں جل گئیں سب کچھ جل گیا راک ہو گیا ختم ہو گیا بس ٹھیک ہے عذاب ختم ایسا نہیں ہو گا جسم جلتا رہے گا جلتا رہے گا جل جل کر ختم ہو گا پھر بن جائے گا پھر جلے گا پھر تکلیف ہو گی پھر ختم ہو گا پھر بن جائے گا یہ ہمیشہ سے اس طرح چلتا رہے گا اور یہ کب ہو گا جم میں ومن اعوابا ان ذکری فین لہو معیشتا زنکا کے طاحت اللہ کے سامنے پہنچوں اس قرآن مجید کو اپنی پیسے پشت ڈال کر وہاں پر پہنچوں اللہ کی قسم بس کر دیجئے رک جائیے اگر جہاں آپ نے دس گھنٹے دنیاوی تعلیم کو دیئے ہیں میں کہتا ہوں صرف دس منٹ قرآن مجید کو دے دیجئے دس منٹ دے دیجئے بس ہو سکتا ہے ان دس منٹ دینے کی وجہ سے آپ کی وہاں بخشش ہو جائے وہ میرے والد صاحب کل پرسوں مجھے ایک مثال سنا رہے تھے کہ میں ایک جنازے میں گیا ڈاکٹر صاحب تھے امریکہ سے پڑھ کر آئے ہوئے سپیشلائزیشن انہوں نے کیا اب ان کی تعلیم پوری ہوئی تعلیم پوری ہونے کے بعد فوراں واپس آنے کے بعد والد نے شادی کر دی شادی کرنے کے بعد پنجاب کے اندر یہ ایک رسم پائی جاتی ہے رسم کہہ لے اس کو کہ پورے خاندان کا ہر فرد شادی شدہ بندے کی جس کی نئی شادی ہوئی تھی اس کی دعوت کرتا ہے یہ نیا جوڑا جو ہے سب کے گھروں میں گھومتا ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی اس کے رشتے دار ہیں وہاں جاتا ہے اور جا کر دعوتیں انٹینڈ کرتا ہے انہیں دعوتوں کے دوران ان ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کہیں جا کر کسی جگہ پر لگتی ہے اور وہ میہ بیوی دونوں موقع پر جاں بہاک ہو جاتا ابھی نئی نئی ڈگری ملی ہے سندے بھی ابھی واپس نہیں آئیں میں ان اسی وقت جب جنازہ ہو چکا اٹھا کر کبرستان کی طرف لے گئے کبر کھولی گئی باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو کبر میں اتارا جا رہا ہے یہاں سے ٹی سی ایس والا آ جاتا ہے اور اگر کہتا ہے جی یہ انکل یا آپ کے بیٹے کی جو ہے نا وہ جو پڑھ کر آیا تھا امریکہ اس کی سندے آ گئیں مجھے بتائیے کہ ان سندوں کو اگر کبر میں بھی رکھ دیا جائے سہاد بخشش ہو جائے گی ایمان داری سے بتائی میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بنائیے میں نہیں کہتا انجنر نہ بنائیے میں نہیں کہتا سائنس دان نہ بنائیے بلکہ سائنس دان ہمارے مسلمانوں میں ہوا کرتے تھے آج نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ہم رسوا ہوا گئے میں نہیں کہتا یہ سب کچھ نہ کیجئے لیکن پہلے نمبر پر جو آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی چاہیے وہ قرآن مجید کی ہونی چاہیے آپ کا بچہ بولنا جب شروع کرے نا تو اس وقت اس کو سورہ فاتحہ یاد ہو اس وقت قرآن مجید کی آخری صورتیں اس کو یاد ہوں ان کا ترجمہ اس کو آتا ہو اس کو روز مرہ کی چلتے پھرتے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں اس کو آتی ہوں اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اس کے بعد ہم ڈاکٹر بنا لیں انجنر بڑا لیں کچھ بھی بنا لیں ہمارا بیٹا دنیا کو بھی اور دین کو بھی ساتھ لے کر چلے گا کس کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا مولوی صاحب کے لئے بنے گا کسی دوسرے تیسرے بندے کے لئے بنے گا اور وہ والد صاحب نے بتایا کہ وہ بابا جی جب ادھر قبر کے اوپر اپنے بیٹے کی قبر پر کھڑے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے کہ ہائے کاش کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا ہائے کاش میں نے اس کو قرآن پڑھایا ہوتا میرا بیسیکلی بہاولپور سے تعلق ہے آپ نے وکٹوریا ہسپٹل کا نام سنا ہوگا بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں وہاں پر بڑے بڑے سٹیز سے جہاں پر مریض کو پیشنٹ کو جواب بھی دیا جاتا ہے وکٹوریا ہسپٹل میں لے آتے ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ باہر سے آئے ہوئے جو پیشنٹس ہوتے ہیں بچ بھی جاتے ہیں مسٹر قسم کے ڈاکٹر زہین قسم کے ڈاکٹر ہائی لیول کے پڑے ہوئے وہاں پر موجود ہوتے اور ایک ڈاکٹر صاحب میں نام نہیں لیتا بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں بہت مشہور ڈاکٹر ہیں شاید آپ نے بھی کبھی نام سنا ہو اس لئے میں نام نہیں لوں گا والد صاحب جس مسجد میں امامت خطابت کرتے تھے اسی مسجد کے ساتھ اگلی گلی میں گھر تک کبھی مسجد میں نہیں آئے ان کے والد صاحب کی ڈیٹھ ہو گئی والد صاحب کے پاس میرے والد صاحب کے پاس مسجد میں آئے اور آ کر ساتھ ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خاری صاحب میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کے ابھی کچھ دیر پہلے سانسے بند ہوئی ہیں جس حالت میں ان کے سانسے بند ہوئی ہیں اسی حالت میں وہ رکھے ہوئے ہیں اسی حالت میں اپنی چار پائی پر وہ لیٹے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے کائنڈ ہی تشریف لے آئی شاید میں اس ڈاکٹر کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں آجے ہاں یار یہ ڈاکٹر لیکن میں نام نہیں لوں کسی کی عزت نفس کو نہیں اچھالا جاتا لیکن آپ کے لئے سبق عموز واقعہ ہے سپیشل لسٹ ڈاکٹر ہے اور سینئر ڈاکٹرز میں سے ہے ویکٹوریا ہسپٹل کے والد صاحب جاتے ہیں جا کر سارا کفن دفن کا جو بھی معاملہ ہوا جنازہ ونازہ سب کچھ پڑھایا اس کے بعد جناب اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ ڈاکٹر صاحب والد صاحب کے قدموں میں آئے بیٹھے ہو ہوتے تھے مجھے جنازہ سکھا دیجئے مجھے نماز سکھا دیجئے مجھے قرآن مجید کی کچھ صورتیں سکھا دیجئے آج کے بعد میں نماز پڑھا کروں اب مجھے بتائیے وہ جو والد صاحب وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے میں ان کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتا لیکن اگر وہ اپنے اس بیٹے کو قرآن کی تعلیمات سے عراستہ کر کے اگر چلے جاتے تو یہ جو شرمندگی مولانا صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کو ہوئی اپنے والد کی آخری رسومات ادا کرنے کا ان کو نہیں پتا تھا کیا اس بارے میں ان کو شرمندگی ہوتی اپنے آپ سے سوال کر لیں میرے تین چار پانچ چھ سات آٹھ بیٹے جتنے بھی بیٹے ہیں میرے سب کو میں کسی کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں کسی کو انجنر بنا رہا ہوں کسی کو یہ بنا رہا ہوں کسی کو وہ بنا رہا ہوں کوئی ایک بیٹا میرا ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد جنازہ میرا خود پڑھائے کوئی ایک بیٹا نہیں ہم اس تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور ہم مسلمان اہمیت نہیں دیتے اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں تعلیم صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم کو کہا جاتا تھا ایک امام غالباً امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ تعلیم صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے اس کے علاوہ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے بندہ جتنی بھی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو تعلیم نہیں اس کو مشغلہ کہا جاتا مشغلہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ فری ہے اس کے پاس ٹائم فری ہے اس کے پاس کچھ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ہے چلو یار یہ کتابیں کھول کے میں دیکھ لیتا ہوں اس کو مشغلہ کہتا ہوں تو مطلب ان کا point of view وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے کی زندگی کی مصروفیات جتنا ٹائم ہو وہ لگا ہوا ہونا چاہیے قرآن اور حدیث میں اور جو باقی ٹائم بچ جائے جو اس کی تفریق کا کام ہو تفریق کا ٹائم ہو وہ ٹائم دنیاوی تعلیمات کو دے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن میں نہیں کہتا چلے آپ اس طرح سے ٹائم دیں لیکن دس گھنٹے اگر آپ بائلوجی پڑھتے ہیں تو دس منٹ قرآن مجید بھی پڑھ لیا کر دس منٹ اگر آپ سکول کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں تو دس منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ جتنے منٹ نکالیں آسانی سے قرآن مجید کو کھول لیا کر ایک ایک آیت سیکھنا سمجھنا اور اس پر عامل کرنا شروع کر یہ رمضان گزر گیا تھوڑا سا باقی ہے قرآن مجید نہیں سیکھا خدارہ قرآن مجید سیکھ لیجئے اس کو سمجھ لیجئے اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیے خیرکم من تعلم القرآن و علمہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سارے لوگ موجود ہیں لیکن ان میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں اللہ رب العزت نے پارہ نمبر تیز سورة التکویر کے اندر سولہ یا سترہ قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات کہی ہے کہ انہو لقول رسول کریم اور قسمیں بھی کچھ چھوٹی نہیں اٹھائیں اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت قسم ہے سورج کی کہ جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَت اور اس وقت کی قسم ہے کہ جب ان ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا یہ قیامت کے دن کی قسمیں اٹھائی جا رہے ہیں آگے آپ پڑھتے چلے جائیں سورت تکویر ہے پارہ نمبر تیز کی چوتھے نمبر پر یہ سورت موجود ہے آپ اگر یہ پڑھنا چاہیں تو یہ ساری قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر اس قرآن مجید کی تعریف کی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قسم اٹھائے بغیر یہ بات کرتے تو آپ میں اور میرے میں اتنی حمد ہوتی کہ اس بات کا انکار کر دیت اللہ رب العزت کو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے کسی قسم کے اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن شاید ہمارے پلے میں بات پڑ جائے قسمیں اٹھانے کے بعد پوری سورت کے اندر آدھی سے زیادہ سورت قسموں سے بری پڑی ہے اور باقی کے جو مختصر سا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے بھائی یہ جھوٹی کتاب نہیں ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ میری طرف سے نازل شدہ ہے یہ جبرین لے کر زمین پر اترا اور زمین پر بھی زمین کے اندر سے سب سے بہترین جو شخص تھا اس پر یہ نازل ہوئی عمل کرنے والے پہلے لوگ وہ تھے جو اس زمین میں سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے اور آج کل کے دور میں بھی جو اس قرآن مجید کو پڑھ لیتا اس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ بہتر دوسرا کوئی شخص ہے ہی نہیں اور ہم ہمارا بیٹا جو قرآن مجید کی طرف لگ گیا یار یہ تو مولوی بن گیا اس کو تو چھوڑ دو یہ تو مانگ کے کھائے گا اچھے چلیں اسی بات کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں مولانا صاحب کو اگر مانگنے کی ضرورت پڑھتی ہے کس وجہ سے پڑھتی ہمیں تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس طرح کا آج تک کوئی ہمارے لیے اس طرح کا اللہ تعالی نے ہمارے لیے کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں بنائی کہ ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ شکر اللہ کا دینے والے ہیں لینے والے نہیں لیکن پھر بھی جن علماء کو جن قرآن کو جن حفاظ کو لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں ذکر کرنی پڑتی ہیں ذرا وہ جس مسجد میں امام ہے اس مسجد کے انتظامیے کے ذرا جاو کے بعد اگر آپ سنیں نا تو وہ کہیں گے جی پرانے مجید کی تعلیم دینے کے بعد پیسے لینا یہ تو جائز ہی نہیں میرے خیال ہے امام صاحب کے ساتھ پیٹی نہیں لگا امام صاحب آپ کے لئے آسمان سے نازل ہوئے جبنیل علیہ السلام لے کر آئیت جی یہ فرشتہ ہے نہ اس نے کھانا ہے نہ اس نے پینہ ہے نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی بچے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بس آپ کے مسجد میں نمازیں پڑھائیں گے صرف آپ نے آنا ہے اور آ کر نمازیں پڑھ کر چلے جانا اور آپ کا کیا ہے آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے طرح امانداری سے بتائی کہ بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں تو وہ امام صاحب جو سارا ٹائم آپ کے مسجد میں رہ رہے ہیں وہ دنیا کمانے کے لئے اگر چلے گا تو آپ نے لو جی یہ ہم نے امام صاحب مسجد میں رکھے ہیں یہ بزار میں گھوم رہے ہیں یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ ٹوشنے پڑھا رہے ہیں یہ فلان کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں ہم نے تو مسجد کی ذمہ داری دی تھی مسجد کی ذمہ داری دی ہے تو بھئی ان کے گھر کے جو اخراجاتے ہیں ان کو بھی تو پورا کیا جائے نا جب یہ نہیں پورا کیا جائے گا تو زہری بات ہے اس نے اپنا پیٹ نہیں بھرنا اس نے اپنے بیوی بچوں کو جو ہسپتال لے کر گیا اس کا خرچہ ادا نہیں کرنا کہاں سے کرے گا لوگوں سے مانتی تو کرے گا اور کہاں سے کرے گا یہ ہم نے علماء کی خدر کی ہے پھر ہم کہتے ہیں آئی ایم اف نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا فلاں جو ہے حکومت نے ہمارا بیڑا کر دیا فلاں نے بیڑا غرق کر دیا فلاں نے بیڑا غرق کر دیا یہ نہیں سوچتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کا حکمران مسلط ہوگا ہم نے قرآن مجید کو نہیں چھوڑ دی چھوڑ دیں قرآن مجید کو ایک منٹ کے لیے جیسے ہم نے چھوڑا گیا چھوڑ کر سائیڈ پر رکھ دیں نماز میں اللہ اکبر میں نے کیے سبحانک اللہمہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک اس کا ترجمہ اور تفسیر بتا دیجئے میں نماز پڑھنے آتا ہوں بہت مبارک بات کے حق دار ہے جن کو نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے اور سمجھ کے پڑھتے ہیں سورہ فاتح کا ترجمہ سنا دیں نہیں آتا سورہ فاتح کے بعد قرآن مجید کی دو تین آیات کا آیات کی تلاوت قرآن نماز میں میں کرتا ہوں ترجمہ سنا دیجئے نہیں آتا سبحانہ ربی العالی اس کا مفہوم سمجھا دیجئے نہیں آتا سبحانہ ربی العظیم التحیات للہ والسلوات والطیبات السلام علیکہ کا مفہوم بتا دیجئے نہیں آتا کیا ہوگا ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گے وہ توتہ ہے نا آج کل ہمارے ہاں تو گھروں میں توتہ رکھنے کا رواج ہے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب توتہ ہماری زبان میں ہم سے باتیں کرتا ہے وہ جب ہم سے باتیں کر رہا تھا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں پتا ہوتا ہے اس کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی توتہ نے کبھی کسی نے ماسٹرز کیا وہ اس کو پتا ہو جب میں زبان سے بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں وہ جیسا توتہ ہم نے گھر میں رکھا گیا نا ویسے ہی توتے ہم بھی ہیں مولانا صاحب نے دعائیں سکھا دیں ہم نے پڑھنا شروع کر دیں مولانا صاحب نے قرآن کی دو چار آیتیں سکھا دیں ہم نے پڑھنا شروع کر دیں مطلب کیا ہمیں پتہ ہی نہیں اور جانور میں اور ہمارے انسانوں میں پھر کیا فرق ہو گیا معذرت کے ساتھ میں باتیں انتہائی سخت کر رہا ہوں لیکن یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا میٹھی میٹھی باتیں آپ نے سب سے سنی ہوئی ہوں گی قرآن مجید پڑھ لیا جی جی بہت اچھی بات ہے جی آپ نے قرآن مجید پڑھا قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی بہت مبارک بات کے حقدار ہیں واقعی حقدار ہیں ایسا نہیں کہ حقدار نہیں ہیں لیکن کیا آپ نے ایک آیت کو سمجھ کر بھی اپنی زندگی کے اوپر اس کو لاغو کیا میری پچیس تیس پینتیس چالیس پچاس ساکھ ستر سال کی عمر ہو گئی مجھے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا پھر میں اب جس جگہ پر تراوی پڑھا رہا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہاں پڑھا رہا تھا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ آزاد کی آیات آتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا لہجہ چینج ہو جاتا ہے اس کو رونا آ جاتا ہے بعض اوقات وہ اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہیں وہ اسی طرح میں تلاوت کر رہا تھا تو اس طرح کی کیفیت بن گئی ایک صحابہ آئے اور آ کر انہوں نے اتراز کر دیا آپ کوئی زیادہ متقی ہیں آپ کو قرآن میں پڑھتے وقت رونا آ جاتا ہے ہمیں کیوں نہیں آتا آپ ہم سے زیادہ متقی آپ میں تقوی ہم سے زیادہ ہے جو آپ رونے لگ جاتے ہیں ہمیں رونا کیوں نہیں آتا میں نے کہا جن آیتوں پر میں رو رہا تھا یا جس میں میری اس طرح کی کیفیت بنی تھی وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اِن آیال کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہی وہ آیات تھی پارنم پر آج سورة العراف کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ جب جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے بھئی آپ کو اللہ نے اتنی ساری نیمتیں دے رکھی ہیں ایک پانی کا کترہ ہمارے اوپر ٹپکا دو کوئی ایک چیز اٹھا کر ہمیں کھانے کے لیے دے دو اَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں دے دو قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ اس وقت یہ جنتی کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام کیے جاؤ جہنم کے جا کے مزے چکو بھائی آپ کو یہ نایات کا ترجمہ آتا ہے نہیں آتا تو پھر آپ کو رونا کیسا ہے آپ کو کیا پتا چلے کہ یہ نایات میں اللہ رب العزت نے کیا نقشہ کھینچا ہے کیا فرمایا ہے کیا کہا ہے مفتی بننے کو ہم سارے مفتی پاکستان کے اندر مثال دی جاتی ہے زمین سے بٹا اکھاڑے نا نیچے سے مفتی نکلتا ہے ہم سارے مفتی فتوے دینے کو ہم سے جتنے مرضی فتوے لے لیں لیکن قرآن مجید پوچھ لیں جی کتنا پڑا ہوا ہے جی صرف آتا ہے کبھی ترجمہ نہیں آتا یہ مفتیوں کی حال بہت سی باتیں کرنے لیکن وقت نہیں ہے بس صرف اتنا ہے کہ بس کر دیجئے رک جائیے اپنی جو کردار ہم نے اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے قرآن کے لیے ان چیزوں کے لیے امام صاحب کے لیے قاری صاحب کے لیے جو ہم نے کردار اپنا رویہ بنایا ہوا ہے اس کو ترک کر دیجئے قرآن مجید سیکھنے کی طرف آ جائیے نجات ہو جائے گی ہو جائے گی نجات گرنٹی سے کہہ رہا ہوں لکھوا لیں اسٹام پیپر پے سکھنیچر کروا لیں پڑھنے کے بعد اگر نجات نہ ہو عمل کرنے کے بعد نجات نہ ہو قیامت والدن میرا گربان پکڑ لیجئے میں جواب دے دوں گا آپ کی جبات اگر اخلاص ہونے کے باوجود تھا کر ڈال دیا تو میرا گربان پکڑ لیجئے گا حاضر ہوگا قیامت والدن اللہ کے سامنے پکڑ لیجئے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہی والی بات فیزکس پڑھانے والے استاد آپ کو کہہ دیں کہ میں فیزکس پڑھا رہا ہوں کہ میں سٹری پڑھا رہا ہوں بائیولوجی پڑھا رہا ہوں فلا علوم پڑھا رہا ہوں اس کے پڑھنے کے بعد آپ کی نجات نہ ہو قیامت والدن میرا گربان پکڑ لیجئے گا کسی میں ہمت ہے کہے کوئی قرآن مجید کی طرف آ جائیے سیکھ لیجئے پڑھنا سیکھ لیجئے سمجھنا سیکھ لیجئے تھوڑا سا ٹائم نکال لیجئے تھوڑا سا نکال لیجئے زیادہ نہیں نکال لیجئے نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری جتنی بھی زندگی ہے میں قرآن مجید کو پڑھوں گا سیکھوں گا سمجھوں گا اپنی زندگی میں لے کر آوں گا ہو سکتا ہے کہ اس نیت کے بعد اگر میں ایک ٹائم مقرر کر لوں اور قرآن مجید سیکھنا شروع کر دوں اور میری نیت کا اگر اخلاص بیسا ہوا جیسا اللہ کو چاہیے تو بے شک میں نے ابھی ذالکل کتاب الارائی بفی پر جا کر اگر میری آنکھ بند ہوتی ہے اللہ بخش دے گا اللہ تو اتنا بخشنے والا ہے اے میرے بندے ایک دفعہ میری بارگاہ میں تو آ میرے سامنے آ کے بیغ تو سہی ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بہا دے اللہ کی قسم ساتوں زمین اگر تیرے گناہوں سے بڑے ہوئے ساتوں آسمان تیرے اگر گناہوں سے بڑے ہوئے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بہا میں سارے معاف کر دوں اللہ تو اتنا رغفور الرحیم لیکن کچھ کرنا پڑے گا آنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اللہ کی معارفت کرنی پڑے گی تو ہیت سمجھنی پڑے گی قرآن سمجھنا پڑے گا اس کے بعد یہ کیفیت بنے اور یہ نہ بنا اس کے بغیر ہی اگر میں چل بسا تو نجات ممکن نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اس پر عامل کرنے کی اسے سیکھنے کی اور دوسروں تک سکھانے کی اپنے بچوں کو سکھا کر اپنے لئے سرطہ جاریہ بنانے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن مجید سے منور فرما دے اللہ تعالی اس قرآن مجید کو ہماری زندگیوں کا ایک آئیڈیل بک جو بننا چاہیے وہ بنا دے ہم صرف دعائیں کرتے ہیں کوشش نہیں کرتے کوشش کیا کریں دعائیں اس کے لئے بعد میں کیا کریں جب آپ نے کوشش کر لی ہو پہلے نمبر پہ کوشش کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے قرآن مجید سیکھیں سمجھیں اپنے بچوں کو سکھائیں سمجھائیں اور ان کو عمل کرنے کا کہیں اور پھر نجات ہی نجات ہے نجات پاتے چلے جائیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کو سیکھنے اور سمجھنے کی وجہ سے عمل کرنے کی وجہ سے دوسروں کو سکھانے کی وجہ سے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا اور اگر نہ کیا تو پھر جنت ہم پر حرام کر دی جائے گی وآخر دعوانا آن الحمد للہ رب العالمین دعا فرما دیجئے کہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک سالے اور نورینہ اولاد عطا فرمائے اور جن کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور سالے بنائے اللہ رب العزت جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے آپ نے سنا ہے پڑھنے والوں میں اگر کوئی اس کی چھوٹی موٹی کمی بیشی کمی گتا ہی رہ گئی ہے جو صحیح نہیں ہو سکی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے جو سنتے رہے ان کے سننے میں قیام میں نماز میں روزوں میں جو بھی کچھ چھوٹی موٹی میسٹیکس ہوتی رہیں اللہ رب العزت سب کو معاف فرمانے کے بعد ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے ہماری سارے کی سارے عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اس کو ذریعہ نجات بنائے شکس اب دعا کیا آجا یا رب لک الحمدک ما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلقانک یاد الجلال والاکرام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رغا نفسه و فنة عرشه و مداد کلماته سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياکا نعبد و اياکا نستعین اہدنا الصراط المستقيم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغوب عليهم ولذ ظالین اللہم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراہیم و على آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد كما بارکت على إبراہیم و على آل إبراہیم انکا حمید مجید ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں تغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن عمدن سرن اور جتنے بھی گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر کیے ہیں یا انجانے میں کیے ہیں لوگوں کے سامنے کیے ہیں یا چھپ کر کیے ہیں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے یا الہ العالمین ہم تیرے سامنے ہاتھ بھیلا کر اپنی معافی طلب کرتے ہیں یا الہ العالمین تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا اور ہم اپنی معافی بھی صحیح طریقے تو نہیں مانگ سکتے یاد الجلال والکرام یا رحم الرحیمین ہم حق ادا نہیں کر سکتے مانگنے کا نہ ہمیں اس کے عداب آتے ہیں بس چھوٹی بھوٹی یہ دعائیں ہیں نہ بخشش مانگنے کا سہی ڈھنگ آتا ہے تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف کر دے یاد الجلال والکرام تو نہیں تو فرمایا میری رحمت سب سے زیادہ وسیح ہے یا الہ العالمین تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تیری رحمت کے واسطے سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یاد الجلال والکرام یا رحم الرحمین رمضان کا بابرکت مہینہ ہم سے رخصد ہونا چاہ رہا ہے اور ہم اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے یاد الجلال والکرام ہم برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے رمضان کا مہینہ اس حال میں رخصد ہو ہماری معافی کا اعلان کر دیا جائے ہماری گردنوں کو جہنم سے عداد کر دیا جائے یاد الجلال والکرام ہم جہنم کا عذاب برداز نہیں کرتے ہم میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جہنم میں ایک لمحہ بھی گزار سکے تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے ہماری گردنوں کو جہنم سے عذاب فرما دے ہمارے گھر والوں کی اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے عذاب فرما دے یا الہ العالمین جنت الفردوت میں ہمیں عالی مقام عدا فرما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاغت نصیب فرما یا ذل جلال والکرام تب سے بڑی نعمت اپنا زیدار ہمیں نصیب فرما دے یا ذل جلال والکرام یا رحم الراحمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے دمدھان کے مہینے میں ہم نے جو بھی گناہ کیے انہیں بھی معاف کر دے اور جو عبادتیں گری انہیں قبول فرما لے ہمارے روزے قبول فرما لے ہماری تراوی قبول فرما لے ہماری دعائے قبول فرما لے یا ذل جلال والکرام ہم رمضان کے مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے غفلتوں میں اس ماہ کو بھی گزار دیا بہت سوچا تھا کہ کہیں سارے عبادتیں کریں گے لیکن غفلتوں میں اس ماہ کو بھی گزار دیا یا ذل جلال والکرام یہ آخری چند ساعتیں ہیں ہمیں ایسی توفیق دے دے کہ ہم ان آخری چند ساعتوں میں تجھے راضی کر دے تیرے حبیب نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتنے پر ہے یا اللہ خاتمہ اچھا فرما دے اس رمضان کا بھی اچھا خاتمہ فرما دے کہ ہماری تمام کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیا جائے ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا جائے تو ہم سے راضی ہو جائے تو ہمارے لئے جنت کا اعلان فرما دے جہنم سے نجات دے دے یاد الجلال والکرام یا رحم الراحمین یا اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے حلاق ہو جائیں گے یا اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف کر دے یاد الجلال والکرام یا رحم الراحمین تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں توفیق دی رمضان کا مہینہ عطا کیا رمضان کی عبادتیں عطا کری یاد الجلال والکرام اگلے سال بھی تو ہمیں توفیق عطا فرما رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرما اس کی عبادتوں کی توفیق عطا فرما یا اللہ رمضان میں ہم نے چوٹی پھوچی جو عبادتیں کری یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق ادا فرما یا اللہ ہمیں بے وفا نہ بنا بلکہ تیرے ساتھ با وفا رہنے والا بنا دے جیسا کہ تُو نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاِبْرَاہِيمَ الَّذِي وَفَّا کہ ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے وفا کری یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی تیرے ساتھ با وفا بنا دے یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کی توفیق ادا فرما روزوں کی توفیق ادا فرما ستہ و خیرات کی توفیق ادا فرما دعاوں کی توفیق ادا فرما علم سیکھنے کی توفیق ادا فرما جتنے بھی عمالِ صالحہ ہے ان سب کی توفیق ادا فرما دے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دے یا اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہر قسم کے عمال خیر کی توفیق تیری طرف سے ہے ہم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں توفیق ادا فرما دے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دے ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ہم اپنے آب کو تیرے سامنے جھکاتے ہیں اور اپنی ذات کو تیرے ہاتھوں میں ڈال دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ یا اللہ ہم اپنا آب سے سبرت کر دیتے ہیں تو اپنا فضل فرما اپنی رحمت نازل فرما ہم پر ہم سے راضی ہو جا ہمیں بخش دے ہمیں معاف کر دے ہماری مغفرت فرما دے یاد الجلال والاکرام جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاہ کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ ادا فرما جتنے پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق ادا فرما جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات ادا فرما یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک اور فالے رشتے ادا فرما دے یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فالے اولاد ادا فرما دے یا اللہ جتنی بھی ہماری حاجات ہیں تو اب دن مانگے ہمیں ادا فرما دے یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا کیا چھپا ہوا ہے تو ہمیں بن مانگے وہ سب عطا کر دے اس سے زیادہ عطا فرما دے یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جاؤ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے یا اللہ ہم نے رمضان کی ترابی پڑی جو ہم سے غلطیا ہوئی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ رمضان کے بعد بھی ایک بہترین تعلق قائم و دائم رتنے کی توفیق ادا فرما دے یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین اللہ ہم اغفر لنا ورحمنا انکہ انتا الغفور الرحیم اللہ ہم اغفر لنا ورحمنا انکہ انتا الغفور الرحیم اللہ ہم اغفر لنا ورحمنا انکہ انتا الغفور الرحیم یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہماری تمام کی تمام دعاوں کو قبول فرمالے ہمیں مزید توفیق ادا فرما یاد الجلال والاکرام ان آخری لمحات میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق ادا فرما دے اور تجھے راضی کرنے والا بنا دے یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یاد الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا ہماری مغفرت کر دے اور ہم پر بے شمار نعمتیں عطا فرما یا اللہ پاکستان کے حالات بہتر فرما دے ہم پر نیک حکمران مسلط فرما برے حکمرانوں سے محفوظ فرما پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت دے پاکستان کے عوام کو ہدایت دے تمام کے تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے راضی کرنے والے بن جائے ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما دے ہمیں توفیق عضا فرما دے پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عضا فرما حسن خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے بچا پل سرات پر پلک جھبکنے میں گزار دے پل سرات پر پلک جھبکنے میں گزار دے قیامت کی سختیوں سے بچا اور ہر ایک قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ صحیح سلامتی کے ذات عطا فرما دے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اپنا دیدار نصیب فرما دے یا الہ العالمین ان تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے بھی ان مانگ کے اس سے زیادہ عدا فرما دے یا اللہ یہ چوٹی بھوگی ہماری دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمیں مزید توفیق عدا فرما دے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک و سلاللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم آمین برحمدکا یا ارحمان راہمین آمین برحمدکا